السلام علیکم میری پیار سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سے ممید کرتی ہیں ٹھیک ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جوڑے رہے ہیں ٹائم ہو گئے صبح کا اور ہم باہر ہو رہی تھی بارش اور باہر سہن بھی چھوٹا سا ہے تو ہم تقریباً یا کمرے میں یا باہر یہ چرپائیاں بچھاتے ہیں اور یہ دو چرپائیاں جو ہے برامدے میں آئی ہی ہیں تو اس پہ ہم سو رہے تھے اور آئیشہ جو ہے وہ اندر کمرے میں سو رہی ہے اور موسم چیک کریں موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے اور دیکھیں مائی جون کے مہینے میں اتنا پیارا موسم ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سردیاں واپسی آ گئی ہوں یہ اللہ پاک کی شان ہے اللہ پاک کی قدرت ہے وہ جس موسم جس بھی موسم کو جس موسم میں بدل دے یہ صرف اللہ پاک کے پاس ہی قدرت ہے اور دیکھیں اتنے گہرے بادل کالے بادل ہیں کہ بس بارش ہی ہوئے جاری اور آج کل ما شاء اللہ سے جب دیکھو اولے پڑھ رہے ہیں جب بھی دیکھیں اولے ہی اولے ہیں ہر طرف جب بھی بارش ہوتی ہے تو اولے آتے ہیں بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اولوں کو دیکھ کے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ اولے نہیں آتے تھے بہت کم کوئی سالوں میں جا کے آتے تھے اب تو ہر دوسرے دن ہی اولے آتے ہیں بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے اور بادل دیکھیں کتنا گہرہ ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ پورا دن ہی برسے گا اور بناتے بناتے ویڈیو تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے ہی ہزبین ویڈیو بنا رہے تھے اوپر تو بارش ہونا شروع ہو گئی ہے اور اتنی تیز بارش ہوئی ہے اور پھر اولے پڑھنا شروع ہو گئے دیکھیں بارش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے نہ تو کوئی کام ہو رہا ہے نہ کچھ کپڑے بھی دھونے ہیں اور کپڑے بھی دھونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا کیونکہ بارش ہی ہو رہی ہے ہر ٹائم پر کے کپڑے ساڑے جو ہے میرے میلے ہو رہے ہیں اور دیکھیں بارش کتنی تیز ہونے لگ گئی دوبارہ سے تو ہزبین جو ہے جلدی سے نیٹے آ گئے ہیں اور باطل پو ہوتی دیکھیں کتنا گہرائے لگ رہا ہے پورا دن بارش ہوگی بس اللہ خیر کرے السلام علیکم یہ ہے امان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شمائلہ ڈیلے روٹین ویلوگ اور امان اللہ آپ ہمیں کیا سنا ہوگے مدینہ والی نات سناو پھر مدینہ 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 میری دین فتح مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا رازہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں میری دین فتح مدینے سے یوں ہی نہیں میری آقا کا رازہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش اکبار کار مجھ سے کہے کے آ تیرا جینا مدینہ مدینہ اور یہ نبیہ آگئی ہے سکول سے اور سکول سے نبیہ آگئے ہمارے پاس بیٹھی ہے یہ دیکھیں اب یہ نات سنائے گی سہر کا وقت تھا معصوم مکنیاں مسکراتی تھی ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یا صلی و صلیم دائماً آباداً آلہ حابی بی کا خیر الفلکی کلی ہیمی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاو تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے مہربی تیری قسم آپسا کوئی معاصر ہے نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نامیلی مولا یا صلی و صلیم دائماً آباداً آلا حبی حبی کا خیر خیر الخلقی کلی ہیمی جزاکر بی سالن مگایا تھا بزار سے آلو گوشت کا سالن روٹی میں نے گھر میں بنائی تھی تو الحمدللہ اب ہم دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور اگر آپ نے کھانا ہے تو آ جائیں جلدی سے آ جائیں میں زارہ تیرا فیڈر بھی دکھا رہی ہوں یہ ہے زارہ کا فیڈر اور زارہ پی رہی ہے فیڈر میں دو رہی ہوں اور یہ ہے میری چائے آج ہے تو جی ویورز زارہ دیکھیں رونے لگ جاتی ہے اگر اسے بولو نا کوئی کام نہ کر رہی ہو تمہیں سے کہتی ہوں کہ نا میں آپ کا جو فیڈر ہے نا وہ میں اپنے ویلوگ میں دکھا رہی ہوں اور میں کہوں گی کہ زارہ نا ابھی بھی فیڈر پیتی ہیں تو وہ جو ہے نا پھر وہ جلدی سے وہ کام بھی کر لیتی ہے اور جو میری بات نہیں مانگی ہوتی ہے اگر کوئی زید کر رہی ہوتی ہے تو وہ بات بھی جلدی سے مان لیتی ہے اور ٹائم ہو گیا ہے رات کا دوپہر میں تو ہم نے بزار سے سالن مگایا تھا اور روٹی بنا کے اس سے اکھالی تھی کیونکہ میں نے دھوئے تھے کپڑے بارش جو ہے وہ رک گئی تھی شکر ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے کپڑے دھوئے کپڑے دھونے کے بعد کھانا کھایا اور اب میں بنانے لگی ہوں دال اور تڑکے والی دال بنا رہی ہوں گیس کیونکہ ابھی ابھی آیا ہے تو ڈال بناتے ہیں اور جیسے کہ اب ہو رہی ہے رات تو میں نے سوچا کہ بس اب جلدی سے ویلوگ کا جو ہے ہم اینڈ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہی پورا دن گزر گیا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی اچھے اچھے کیا کریں اور ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں جڑے رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں تو دودھ بھی اُبال لیا ہے اور ابھی چائے بھی بنانی ہے تو میرے سر میں ہو رہا ہے بہت شدید درد پورا دن کام کر کر کے تو اب میں تھک گئی ہوں لیکن ابھی بھی کام ہے ابھی میں نے سارن بنانا ہے اس کے بعد میں روٹی بناؤں گی پھر چائے بناؤں گی پھر جا کے کہیں کام ختم ہوئیں گی ابھی تو ہزپنٹ اڈے کا کام کبھی بول رہے تھے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی آج میرے اندر ہمت نہیں ہے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں آج اڈے کا کام تو نہیں کروں گی دن میں تو کیا تھا صبح تو بس اب بس یہی کھانا مانا کر کے اور اس کے بعد سو جاؤں گی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو جی اپنے بھی لوگ ہم اینڈ کرتے ہیں کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ